محبت کریں گے آپ کو معلوم ہے مسلمانوں سے اس قدر نفرت کیوں کی جاتی ہے اس کی بنیادی وجہ ہمارے اعمال کی کمزوری ہے اور اللہ رب العالمین نے سورة المائدہ آیت نمبر 139 میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْزَ الظَّالِمِينَ بَعْزَ مِّمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ کہ جب انسان رب کی نافرمانی کرنے لگ جاتا ہے جب انسان اللہ رسول کی سنت کو پسے پوش ڈال دیتا ہے اس وقت اللہ رب العالمین ان کے اوپر ایک ظالم بادشاہ کو مقرر کرتا ہے جو ظالم بادشاہ ان پر ظلم کرتا ہے ان پر تشدد کرتا ہے ان کو ظلم و ستم کی چکی میں پیستا ہے اس وقت مسلمان رب تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر گڑ گناتے ہیں کہتے ہیں رب ماف کر دے ماف کر دے ہم پر ظلم ہو رہا ہے خدا کی قسم آسمان سے مدد نہیں آتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے پیروں پر خود بلھاڑی ماری ہے میرے دوست مزرگو اگر ہمارے عامال مضبوط ہو جائیں ہم پہاڑ بن جائیں گے انشاءاللہ ہمیں اپنی جگہ سے کوئی ہلا نہیں سکتا آج جو لوگ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں کہ ہندوستان میں رہنا ہوگا تو بندے ماترم کہنا ہوگا میرے دوست مزرگو آپ لوگوں کو معلوم نہیں بہت سے مسلمان بھی کہہ دیتے ہیں کہ بندے ماترم کہنے میں کیا خرابی ہے نمستے کہنے میں کیا خرابی ہے میرے دوست مزرگو بات خرابی کی نہیں ہے اگر دنیا کے اندر کوئی خرابی ہوتی ہم برداشت کر لیتے آپ کو معلوم ہے ہندوستان کی محبت میں ہم نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اور انشاءاللہ بندے ماترم کیا چیزیں اس سے خطرناک کوئی لفظ ہوگا ہم بول لیں گے لیکن بعد اگر ایمان پہ آ جائے ہم سب کچھ دیکھ کر دیں گے سب کچھ قربان کر دیں گے اپنا ایمان انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے میرے مہدرم بزرگو دوستو بعد جب آئی تیرنگا کی بات کہ تیرنگا کے اندر کس طرح کلس ہو تیرنگا کے اندر تیرنگا کا رنگ کیسا ہو اس وقت لوگوں نے مشورہ دیا کہ اوپر گیر ہوا رنگ ہو اور بیچ میں سفید ہو اور نیچے بلکل ہرا رنگ ہو رنگ کا کوئی دھرم نہیں ہوتا رنگ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا لیکن رنگ کو مذہب کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جاتا ہے آج بھی لوگ کہتے ہیں ہرا رنگ مسلمانوں کی پہچان ہے ہرا رنگ مسلمانوں کی پتیگ ہے ہرا رنگ مسلمانوں کی علامت ہے اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا جو پرجم ہے اس کا رنگ بھی ہرا ہے اس لئے ہرا رنگ کو مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا لیکن میں کہنا چاہتا ہوں رنگ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا لیکن میرے دوستو بزرگو اس وقت پاکستان کا وجود نہیں تھا بنگلہ دیش کا وجود نہیں تھا یعنی بنگلہ دیش کے مسلمان پاکستان کے مسلمان ہندوستان کے مسلمان کنٹریز کے مسلمان ہندوستان میں تھے اس وقت پرچم کی کلرز تیار کی جا رہی تھی اور سب سے پہلا کلر جو رکھا گیا گیروہ یعنی ایک ہندو بھائیوں کی علامت ہے میرے دوست مزرگو اس وقت علماء نے کوئی اختلاف نہیں کیا کوئی پٹسٹ نہیں کیا کوئی احتجاج نہیں کیا کہ چلو اگر اوپر ہمارے ہندو بھائی کا رنگ ہے ان کا کلر ہے ہمیں اس میں کہا اعتراض اگر ہمارا کلر سب سے نیچا ہے ہمیں اس میں کا اعتراض اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کا سب سے بڑا جو اسٹیٹ ایمبلنس کو ملک کہتے ہیں اس میں کیا ہے شیر کی نشانی ہے شیر کی پتی ہے اور شیر کیا ہے شیر دیوی دیواتاؤں کی سوالی سمجھا جاتا ہے میرے بہترم بزرگو دوستو ہم تو کہہ سکتے تھے کہ آج بھی کسی انجن کی پاور کو ناپنا ہوتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں ہوس پاور یعنی گھوڑے کی طاقت لیکن کبھی بھی آپ نہیں سنیں گے کہ اس انجن کی پاور کے بارے میں کہا گیا لائون پاور کے شیر کی طاقت ہے میرے دوستو بزرگو ہم وہاں اعتراض کر سکتے تھے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے میں سوار ہوتے تھے اور امام حسین رسی اللہ تعالیٰ جب کربلا کے میدان میں شہید ہوئے گھوڑے پر سوار تھے تو ہندوستان کا اسٹیٹ ایمبلیم اس کے اندر نشانی ہوگی گھوڑے کی نشانی کیوں نہیں ہوگی شیر کی نشانی کیوں نہیں ہوگی ہم نے پرداشت کر لیا کیونکہ ہم ہندوستان سے محبت کرتے ہیں ربے کعبہ کی قسم ہندوستان کی محبت میں ہم نے اعتراض نہیں کیا آپ کو معلوم ہے ہندوستان کا پیڑ کونسا ہے قومی پیڑ نیشنل پیڑ کونسا ہے برگت کا پیڑ ہے ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ببول کے پیڑ کے نیچے پیٹے ہوئے تھے اور بیعت شجرہ جس کو کہا جاتا ہے تمام صحابہ کو جمع کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیڑ کے نیچے پیٹ لی تھی کہ لوگو اے میرے صحابہ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ کہ جب تک اسمان غنی کے خون کے بدلہ نہیں لے رہتے ہم لوگ خاموش نہیں بٹھیں گے اللہ کے رسول اس وقت کہاں بیٹے تھے ببول پیڑ کے نیچے ہم کہہ سکتے تھے ہندوستان کا قومی پیڑ ہوگا وہ ببول پیڑ ہونا چاہیے وہ برگت کا پیڑ کیوں ہوگا لیکن ہم نے وہاں بھی اعتراض نہیں کیا ہم نے مان لیا ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں دیکھنے کے لیے ایک کلندر کی ضرورت پڑتی ہے جس کلندر کی شروعات محرم کے مہینے سے ہوتا ہے لیکن ہمارے ہندوستان کا قومی کلندر جس کا مہینہ شروع ہوتا ہے بیشاخ مہینے سے ہم نے وہاں بھی اعتراض نہیں کیا کہ پہلا مہینہ محرم کا مہینہ کیوں نہ ہو لیکن جب بات آگئی جنگا نبانہ و دینہ ایک جو ہے کہ اس وقت ہم نے اعتجاج کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ ہم جانتے تھے کہ اس کو گانے والا کبھی ربین راڈ ٹیگور ہے اور ربین راڈ ٹیگور نے یہ بات کیوں کہی تھی یہ نظم کیوں گایا گیا تھا یہ کیوں کیوں گایا گیا تھا ہم تو ساری اتیاس ساری تاریخ معلوم تھی سارا اتیاس ہم تو معلوم تھا لیکن ہمارے بزرگوں نے اس وقت بھی اعتراض نہیں کیا کوئی اختلاف نہیں کیا کوئی بات نہیں چڑھی لیکن جب بات آگئی بند مہترم کی بات اس وقت ہمارے مسلمانوں نے اس کو قبول کیوں نہیں کیا ہمارے بھائیوں کو سمجھنا چاہیے کہ مسلمان جب جنگا نبانہ و دینہ ایک جو ہے بہت شوق سے کہتا ہے تو پھر کیا اعتراض ہے بند مہترم کانے کے لئے تیار نہیں ہے میرے دوست بزرگوں اگر ہمارے ہمارے ہندو بھائی اس بات کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو نفرت ہے جو عداوت ہے جو دشمنی ہے وہ دشمنی ختم ہو سکتی ہے لیکن انہوں نے اس بات تو نہیں سمجھا عمد مہترم کا مطلب ہے اے ماہ مجھے میں سلام کرتا ہوں اے ماہ تیرے سامنے سر کو جھکاتا ہوں اور ایک مسلمان کا عقیدہ اس کا رب قرآن کریم میں فرماتا ہے اس کا نبی حدیث پاک کے اندر فرماتا ہے کہ جو مسلمان ہوگا وہ اپنا سر رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکائے گا میرے دوست بزرگوں یہ تو دھرتی ماتا کی بات کہہ رہے ہیں ہم اپنی ماہ کو بھی سلام نہیں کر سکتے کیونکہ اپنی ماہ کے سامنے سزدہ کرنا یہ بھی شرک ہے یہ بھی سراسر ظلم ہے اور توحید کے خلاف ہے میرے دوست بزرگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کی سب سے بڑی نشان یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر کو نہیں جھکا تھا ہم ہندوستان سے محبت کرنے کے لئے ہندوستان سے محبت کرنے کے لئے اپنے ایمان کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں پڑی بلکہ اللہ کا فضل و کرم ہے جب بھی وقت آیا ہے ہم نے پڑھ چڑھ کر قربانی دی ہے ہم نے حصہ لیا ہے آپ یاد کیجئے ہندوستان کے ماحول کے اندر اب بھی مسلمانوں کا اہم کردار رہا ہے اہم رول مسلمان ادا کر رہا ہے آپ جانتے ہو فلمی دنیا کے اندر فلمی دنیا کی فلمی دنیا کے روشن ستارے جو ہیں یہ بات میں اسی لئے جلسہ میں کر رہا ہوں مسلمانوں تاکہ احساس ہو جائے آج بھی اس وقت پریزن حلق کے اندر مسلمانوں نے جو کارنم انجام دیا ہے ہندوستان کو بڑی ترقی ملی ہے فلمی دنیا کے ستارے کون ہیں سلمان خان شاروک خان آمین خان یہ کون ہیں مسلمانوں کی جماعت سے تعلق رہنے والے ہیں ہندوستان کی ایک دنیا فلمی دنیا کو آسمان کی وروج پر پہنچا دیا اور پھر میرے دوستو بزرگو ایک خاتون ہے ہندوستان کی خاتون جس کا نام ہے سانیا مرزا میرے دوستو بزرگو آپ کو معلوم ہے سانیا مرزا کا نکاح کہا ہوا ہے پاکستان کے ایک کرکیٹر سے جس کا نام ہے شویب ملک پاکستان کی طرف سے کھیلتا ہے اور پاکستان کی بہو بن کر پاکستان گئی لیکن ہندوستان کی شہریت کو برقرار رکھا اور جب ٹینیس کھیلے کی باری آتی ہے تو سانیا مرزا ہندوستان کی طرف سے ٹینیس کھیلتی ہے اس سے بڑی محبت کا ثبوت اور کیا چاہیے مسلمان ہندوستان کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیئے ہیں اور انیس سو پیسٹ کی وہ جنگ میں پیسٹ کی جنگ کے بعد آپ کو معلوم ہے میرے دوستو اس ساری باتیں جنس میں کہنے کی نہیں ہے لیکن حالات ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم اپنے قوم کے سامنے اس ساری باتیں کہیں انیس سو پیسٹ کی جنگ میں ہندوستان چور چور ہو چکا تھا دولت لوٹ چکی تھی غرب غریق ہو چکا تھا اور اس وقت چین نے حملہ کرنے کا پکا اعلان کر دیا کہ ہندوستان پر چین حملہ کرے گا مسلمانوں اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے لاب بہدر شاستری ان کو فکر ہوئی کہ اگر چین نے حملہ کر دیا ہم کہا جائیں گے ہمارے پاس ہتھیار رہی ہمارے پاس گولہ بارود نہیں ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہم لڑے تو کس طرح لڑے ہم اپنے قوم کو تنخہ دیں ان کو سیلری دیں تو کہاں سے دیں اس وقت کسی ہندو بھائی نے آگے چڑھ کر حصہ نہیں لیا میرے دوستو بزرگو ایک آدمی تھا مسلمان دکن سے تعلق رکھنے والا حیدرماز سے تعلق رکھنے والا جس کا نام تھا عثمان میر میرے آقا علیہ السلام کے شہزادو اس کو جب لال بہدر شاستری نے کہا کہ ہندوستان کو تمہارے خزانے کی ضرورت ہے خدا کی قسم پانچ سو ٹن سونا اسی وقت ہندوستان کے لوقف کر دیا پانچ سو ٹن سونا ویا پانچ ہزار کیلو سونا ہندوستان کی حفاظت کے لیے جس نے دیا تھا جس نے قربانی پیش کر دی وہ ایک مسلمان تھا اور ہندوستان کا رہنے والا تھا میرے محطرم بزرگوستو کیا کبھی کیا ہم نے اسی انیس سو پیس سٹھ سال کی چنگ میں ایک بی بیر تھا جس کا نام تھا میر بیر عبد الحمید آپ کو معلوم ہے پاکستان کی ستائیس ٹنگ ہندوستان کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے ہیں حملہ کرنا چاہتی ہے اگر ان کی ٹنگوں کو ختم نہ کیا جائے ہندوستان کا برا حالت برا اور بری حالت ہو سکتی تھی میرے دوستو بزرگو اس وقت بیر عبد الحمید نے اپنی چاند کی بازی لگا کر ان کی ستائیس ٹنگ کو ختم کر دیا اور اپنے آپ کو ہندوستان کی محبت میں فنا کر دیا یہ ہے ہماری محبت وطن سے محبت ہم وطن سے محبت کرنے کے لیے بند ماترم کے محتاج نہیں ہندوستان سے محبت کرنے کے لیے بھارت ماتا کی چائے کے نعرہ کے محتاج نہیں وہ دوگو بہت سارے مسلمانوں کو ایک قیلہ اس کے ذہن کے اندر قیلہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے آفیسنس کہتے ہیں نمستے ہم بھی نمستے کہہ دیتے تو کیا خرابی ہے اے میرے دوست بزرگو وہ نمستے کہے تو کیا پھرک پڑتا ہے ان کا خدا تو منڈک بھی ہے ان کا خدا تو ساب بھی ہے وہ تو پیڑ پودوں کو خدا مندے ہیں ہر چیز خدا ہے لیکن تو تو ایسا نہیں ہے تو ہر تیرا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے اللہ رب العالمین ہی خدا ہے اللہ تعالیٰ ہی گوڑ ہے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکا نہ جائز نہیں جب تو کہے گا نمستے مطلب یہ ہوا کہ میں بھی آپ کے سامنے سر کو جھکا داؤں بتا تر ایمان کہا جائے گا میرے مہترم دوستو آج بات جب چھڑ گئی نمستے کے اوپر تو پھر یہاں ایک اور بات بتاتا چلوں مسلمانوں کی ایمان کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے معلوم ہے مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں کہ ہمارے آمان کے اندر کہاں کہاں سے کمزوری آ رہی ہے لیکیج کہاں کہاں سے ہو رہی ہے مسلمانوں کو معلوم نہیں مسلمان سوچتا ہے کہ ہم تو نمازی ہیں ہم اللہ والے ہیں روزہ رکھنے والے ہیں ہم حج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں میرے دوستو بزرگو ساتھ ساتھ محبت میں ایک ایسا غلط کام کرتے ہیں جس سے ہمارے ایمان ہمارے ایمان کے اندر درار آ جاتا ہے وہ کیا ہے مزار پرستی میرے دوستو بزرگو بھی آئے ان نبیوں کے بعد سب سے مقام مرتبہ بلند و بالا کس کا ہے صحابہ کا ہے کسی صحابی نے کسی صحابی نے کسی نبی کے مزار پہ جا کر چادر نہیں چڑھایا پھولوں کی برسات نہیں کی اور ان کے سامنے سجدہ نہیں کیا میرے دوستو بزرگو اگر اولیاء اللہ والاللہ کے ولی وہ اپنی مرادیں یا لوگوں کی مرادیں پوری کر سکتے ہیں تو پھر صحابہ کی قبروں پر ایسا کیوں نہیں کیا جاتا معلوم ہوا کہ صحابہ کی قبروں پر اگر کیا جائے تو وہ بندے کی حالت خراب ہو جائے گی میرے آقا علیہ السلام کے شہزادو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں ان کی قبر میں چادر چڑھانا یہ کیسا گناہ ہے یہ جرم کیسا ہے میرے دوستو بزرگو میں کہنا چاہتا ہوں چادر چڑھانا اس لیے گناہ ہے کیونکہ ہم نے اس کو رب کا درجہ دے دیا ہے اور جس سے شرک کا دروازہ کھولے وہ سب کے سب گناہ ہے اور یاد کیجئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے ابھی ابھی کہا کہ ایک پیڑ کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ہاتھ سے ہاتھ بیعت لی تھی وہ واقعہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے ارادے سے نکلے اور بڑی تعداد تھی مسلمانوں کی بڑی ایک جماعت تھی مکہ والوں کو جب معلوم ہوا کہ مسلمان مدینہ سے مکہ آ رہا ہے آ رہے ہیں تواف کرنے کے لئے عمرہ کرنے کے لئے مکہ کے کافروں نے آس پاس کے چاروں طرف سے کافروں کو بلائیا مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے مسلمانوں کے ساتھ لڑنا ہے ان کو مکہ میں گھسنے نہیں دینا ہے فارے لوگ جمع ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ اپنے صحابہ کے ساتھ رک گئے ادھر سے ابو سفیان کبھی اپنا آدمی کو بھیجتا تھا تاکہ کسی طرح لڑائی نہ ہو صلح ہو جائے اس وقت اللہ کے رسول نے مسلمانوں کی طرف سے عثمان غنی کو بھیجا تھا اور ایک جھوٹی خبر پھیل گئی کہ عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی اللہ کے رسول نے صحابہ کو جمع کر کے کہا اے میرے صحابہ عثمان اگڑا کیا تھا ایک قاسد تھا بحیثیت قاسد وہ مکہ گیا تھا قاسد کو مارنا قاسد کا قدل کرنا جرم عظیم ہے اس نے قاسد کو قدل کیا ہے لہٰذا ہم عثمان غنی کے خون کا پتہ دالیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بیعت لی تھی اس بیعت کا نام تھا